موسیقی میں ہوں سمرہ فاطمہ اور رات سیربی ان کا اہم موضوع ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انڈیا کے جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ مظالم کی وجہ سے شدت پسندی میں اضافہ ہوگا ہم جائزہ لیں گے کہ عمران خان کے اس بیان کے پیچھے کیا عوامل ہیں اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے بگلہ دیش سے روہنگیہ مہاجرین واپس رخائن لوٹیں بھی تو کہاں جائیں بی بی سی کو ثبوت ملے ہیں کہ مہاجرین کی آبائی بستیوں کے نام و نشان پہلے ہی مٹائے جا چکے ہیں کیا یہ بدلتے رنگوں والے کپڑوں کی پہلی جھلک ہے؟ یہ اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے بہت سی دوسری دلچسپ خبریں دیکھئے آج کلک میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ پی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر انڈیا اس کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ مظالم بند نہیں کرے گا تو اسلامی شدت پسندی میں اضافہ ہوگا یہ بات انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے سلسلے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارل حکومت مظفر آباد میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی عمران خان نے 26 اگست کو پاکستانی قوم سے اپیل کی تھی کہ وہ 30 اگست سے ہر ہفتے حکومت کے اعلان کردہ دن پر آدھے گھنٹے کے لیے کشمیر سے اظہار یک جہتی کریں نریندر موڈی کی حکومت نے 5 اگست کو جمہور کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا اور اسی وقت سے ہی وادی میں سخت پابندیاں نافذ کر دی تھی کشمیر میں اب تک 4000 لوگوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے وزیر آزم عمران خان نے مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے نریندر موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نریندر موڈی آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ کشمیر کی عوام بڑے بچے خواتین نوجوان سارا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہی راست موجود ہے ہمارے ساتھ ہی آصف فاروقی آصف اس کے علاوہ عمران خان نے اس خطاب میں اور کیا کہا ہے سمرہ اگر جو عمران خان کا بھی آپ نے آواز چلے اگر اسی کو آگے بڑھایا جائے تو ان کا کہنے کا لب لواب یہ تھا کہ جو کچھ بھی انڈین گورنمنٹ کشمیر میں کر رہی ہے اس سے شدت پسندی اسلامی شدت پسندی بڑھے گی اس کی ایکسپلین انہوں نے ایسے کیا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو کشمیر کا نوجوان ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جائے گا اور وہ بندوق بھی اٹھا سکتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف پھر کشمیر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ جو بیس کروڑ عوام مسلمان جو انڈیا میں ہیں وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ان میں بھی اسی طرح کے جذبات آئیں گے اور وہاں پہ بھی انڈیا مخالف جذبات جو ہیں وہ ابریں گے انہوں نے اس بات کو مزید عمران خان نے پھیلایا اور انہوں نے کہا کہ جو اس کے علاوہ جو سوہ عرب مسلمان پوری دنیا میں ہیں وہ سب اس کشمیر سے متاثر ہو رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس بات کا بہت امکان موجود ہے بقول عمران خان کے کہ یہ جو شدت پسندانہ نظریات ہیں یہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں پھیریں اور وہاں سے لوگ بندوق اٹھائیں اور انڈیا کے مخالف ہو جائیں اچھا یہ جو انہوں نے بات کہی کہ وادی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے وہاں شدت پسندی بڑھ سکتی ہے اس میں کسی طرح دھمکی کا کوئی آنگل نہیں ہے دیکھئے ایسا کہنا شاید کچھ زیادہ ہو جائے گا کہ وہ براہراس دھمکی دے رہے تھے انڈیا کو لیکن انہوں نے ایک مثال بھی دی انہوں نے مثال یہ دی کہ جو پلواما میں ہوا تھا پچھلے سال اس سال کے فروری میں اس میں ایک کشمیری نوجوان شامل تھا اور عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو آخر میں ہوگا کہ جو کشمیر کا نوجوان ہے وہ انڈیا کے خلاف ہوگا ارتھیار اٹھائے گا اور اس کے بعد پھر حالات خراب ہوں گے جس طرح کہ پلواما میں ہوئے تھے اور یہ معاملہ جو ہے یہ پھر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھا سکتا ہے اور جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے تو بات انہوں نے کی ان کا سٹانس اگریسیو تھا ان کا لبو لیجہ سخت تھا لیکن چاہید کوئی براہراز دھمکی اس طرح سے نہیں تھی آسف جلسوں اور جلوسوں کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن کشمیر کے معاملے میں حکمت عملی کو انہوں نے کچھ واضح کیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے دس دن میں یو این کی جنرل اسیمبلی میں جا رہے ہیں وہاں سے واپس جب آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پھر عوام سے خطاب کریں گے اور انہیں اپنا آئندہ کا لاحمل بتائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ایک طرح کا اندیہ دیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے سے کچھ نوجوانوں کا گروپ جو ہے وہ لو سی پر لائن آف کٹرول پر جا کے مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لو سی پر جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے وہاں جانے کا جب میں واپس آؤں گا اور میں آپ کو کہوں گا تو پھر آپ جا کے ایل او سی کی طرف جائیے گا اس سے لگتا یہ ہے کہ اب نیکس پلان اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو شاید اس طرح کا بن رہا ہے کہ اب مظفر آباد میں یہ جلسہ ہوئے اگلا جلسہ ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آصف فاروقی اسلام آباد سے پرتشدد فوجی کارروائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر سات لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں کو میانمار سے نکلے دو سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی وہ بنگلہ دیش میں ان کیمپوں میں فسے ہوئے ہیں جہاں گنجائش سے زیادہ لوگوں کو رکھا گیا ہے گزشتہ ماہ ان مہجرین کو میانمار واپس بھیجنے کی دوسری کوشش اس وقت ناکام ہو گئی جب واپسی کے لیے منتخب کیا جانے والے روہنگیا افراد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میانمار میں ان کی جان کو خطرہ ہے میانمار کی حکومت کہتی ہے کہ وہ ان مہاجرین کو واپس لانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں جونتن ہیٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی ریاست رخائن کے شمال میں ٹانگ پیو لیٹوی کی سرحدی چوکی امیگریشن افسر نے ہمیں ان لوگوں کی فہرس دکھائی جنہیں میانمار واپسی کی اجازت دے دی گئی ہے یہ لوگ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حکومت کچھ مہاجرین کو واپس لانے کے لیے تیار کھڑی ہے ہمیں یہاں بنگلہ دیش کی سرحد تک آنے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ ہیں وہ زنگ لگتے گیٹ جہاں سے حکام کے بقول ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ تازہ ترین پروگرام کے تحت سرحد اوبور کر کے میانمار واپس آ جائیں گے لیکن صاف ظاہر ہے کہ شہریت کے کسی وعدے کے بغیر پرتشدد کاروائیوں کی تفتیش کے بغیر اور اس زمانت کے بغیر کہ مستقبل کس قسم کا ہوگا ایک بھی روہنگیا مہاجر ایسا نہیں ہے جو اس وقت واپسی کے لیے تیار ہو اور اگر مہاجرین کی خاطر خوات آداد واپسی کا فیصلہ کر بھی لیتی ہے تو لگتا ہے کہ انہیں کم از کم پہلے دو ماہ اسی آرزی کیمپ میں رہنا ہوگا یہاں پر لگی ہوئی بار اور پہراداروں کے ہوتے ہوئے مہاجرین کو کیمپ سے باہر آنے جانے کی اجازت کم ہی ہوگی لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر مہاجرین اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے دو سال کی پرتشدد کاروائیوں میں ان کے گاؤں تباہ ہو گئے تھے بلکہ تب سے کئی بستیوں کو منصوبے کے تحت مسلسل گرایا جاتا رہا ہے سیٹرلائٹ سے لی گئی تصویروں کے مطابق یہاں دو ہزار سترہ میں کچھ بستیاں تھیں جو مکمل تباہ نہیں ہوئی تھیں مگر چند ماہ بعد کی تصویروں میں یہ ملیا میٹ دکھائی دیتی ہیں اور اب یہاں ایک کیمپ ہے اس کے باوجود کیمپ کے منتظم کہتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ نے کیمپ بنانے کے لیے یہاں پر موجود مسلمانوں کے گاؤں کو تباہ کیوں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی گاؤں نہیں تھا اور جہاں کیمپ ہے یہاں پر بھی کوئی دیہات نہیں تھا دو سال پہلے جب یہاں فوجی کا روائی پورے اروج پر تھی تو میں میوتھو گئی نامی ایک مسلمان بستی میں آیا تھا جسے بعد میں جلا دیا گیا اور آج سڑک کے کنارے بلکل اسی مقام پر حال ہی میں تعمیر کی جانے والی کئی عمارتیں کھڑی ہیں اور وہ بستی بلکل غائب ہو چکی ہے ہمیں ایک اور کیمپ بھی دکھایا گیا جہاں واپس آنے والوں کو رکھا جائے گا یہاں بھی سخت پہرا ہوگا قریب ہی پولیس کی ایک بڑی بیرک بھی تعمیر کی گئی ہے تصویروں میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہلے ایک گاؤں تھا جسے گرا کر نئی عمارتیں بنائی گئی ہیں حکومت کی سخت نکرانی میں کرائے جانے والے اس دورے کا شاید سب سے عجیب پہلو یہ تھا ہمیں یہاں انڈین نامی ایک گاؤں لائا گیا جہاں دو ہزار سترہ میں دس مسلمان مردوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا ہمیں یہاں لائے جانے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اب یہاں غیر مسلمان آبادی ہم آہنگی میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے لیکن اگر آپ خاردار تاروں کی دوسری جانب دیکھتے ہیں جہاں مسلمان رہا کرتے تھے اب ان کا یہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے اب یہاں حکام نے سرکاری بیرکوں جیسی عمارتیں بنا دی ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان یہاں اب کبھی واپس نہیں آئیں گے جونتن ہیٹ کی رپورٹ بی بی سی اردو کی فیس بک پیج پر آئیے وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس تجزی اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں آپ ٹوٹر اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے بی بی سی اردو بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر سائنس بولٹن کلک میں دیکھے گا اس نئی ٹیکنالوجی کی ایک جھلک جس میں کپڑے اور جوتے رنگ بدل سکتے ہیں موسیقی 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 ہے ضرور دیکھئے اور اس کے بعد ٹوٹر کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں اور اگدم سے اسی کے بارے میں اشتہارات آپ کے فون پر آنے لگیں کیا آپ کا موبائل فون واقعی آپ کی جاسوسی کر رہا ہے بہت ہی دلچسپ سٹوڑی ہے ہمارے ٹوٹر ہانڈل سے پوسٹ کی گئی ہے اسے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انسٹرگرام اس سال کی بہترین وائل لائف تصاویر بہت ہی متاثر کن تصاویر ہیں انہیں ضرور دیکھئے اور آپ انہیں آپ اپنے دوستوں کو بھی دکھا سکتے ہیں آخر میں یوٹیوب دنیا کا دو تہائی حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے مگر پھر بھی عربوں افراد کو ساف پانی تک رسائی حاصل نہیں اس کی وجہ کیا ہے اسی بارے میں یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر لگی ہوئی ہے اسے ضرور دیکھئے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیر تفسرے تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فاروڈ سلاش اردو برطانیہ کے دارو نلوم میں چار ستمبر کو پارلمان کے ممبر تن منجیر سنگھ کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی تقریر کو دنیا بھر میں اتنی پذیرائی ملے گی ان کی تقریر مسلمان خواتین کے برقہ پہننے کے حق میں تھی تن منجیر سنگھ دیسی سے ہماری چند روز قبل بی بی سی کے دفتر میں ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے گفتگو کی جو ہم کہنا چاہتے ہوں وہ ہم گرج کے جیتا پنجابی چیزی کہنے ہونا ہے گرج کے ٹھوکے کہوں گے پہی ایک اللہ گلت ہے چاہے کس نے حجاب پایا ہوئے چاہے کوئی مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوں کے لیے ہم بات کریں موسیقی those of us who from a young age have had to endure and face up to being called names such as cowhead or taliban or coming from bongo bongoland we can appreciate full well the hurt and pain کسی طرح ایک لکھی سفیچ نیلگی تھی ایک پیشن تھا جو آپ کے سال تاکری قیدی کسی پیشن نیلگی تھی کیسی زاتی ایکسپیرینس سے نکل کر آتا ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میری بی جو پگری تھی کسی نے اتارنے کی کوشش کی تھی میرے اپنے کلاس کے ایک دوست نے لیکن وہ چاہے وہ واقع ہو چاہے جو کسی نے سکل پینا ہو چاہے وہ کسی نے کروس پینا ہو یہ سب ایک کڑی تھی کہ چاہے کسی نے برکہ پینا ہو ہجاب پینا ہو دیکھئے انسانیت ایک ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوں کے لیے ہم بات کریں کیا برطانیہ میں سیاسی ستے پر بھی اس طرح سے ریسزم یا اسلاموفوبیا دیکھا جاتا ہے جو پرائم نیسٹر جو بوریس چونس نے کیا تھا وہ ایک سوچی سمزی میں سمزہ ہوں سازش تھی کیونکہ اس وقت وہ بطور ایک بیک پینچر کوشش کر رہے تھے کہ میں وزیر آزم بنوں ایسے نہیں ہے یہ کوئی کہ آپ زبان سے ایک بات کہہ دیں وہ وزیر آزم کی جو پوزیشن لینے کے لیے اور بعد میں آپ کو کوئی جواب نہیں ہے آپ جواب دے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ آپ کو جواب دے بنائیں گے آپ نے اپنی سپیچ میں بوریس جانسن سے معذرت کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپولوجائز کریں اپولوجی تو انہوں نے نہیں کی نہیں جی بلکل اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو جواب بھی تھا وہ بہت گھٹیا تھا کیونکہ انہوں نے ذکر کرنے شروع کر دیا کہ دیکھئے میرے اپنے رشتہ دار جو ہیں ان میں بھی مزلم ہیں اور میرے جو کچھ رشتہ دار ہیں ان میں سیکھ بھی ہیں مجھے ان کا فیملی ٹری جانے کے کوئی جو خواہش نہیں ہے یہ جواب نہیں ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پر کھڑ کر معافی مانگیں اور جو انکوائری اسلموفوبیا کے تحت ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وہ پورا کریں کپڑوں کے رنگوں سے جوتے میچ کرنا بھی کئی بار بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس اتنی تعداد میں جوتے بھی تو ہونے ضروری ہیں ذرا سوچیں کہ ایسا ہو کہ اگر جوتے خود ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل سکیں اور اس کے علاوہ لمبے سفر کا ریکارڈ توڑنے والی الیکٹرک کاریں اور روشنی سے توانائی حاصل کر کے تیراکی کرنے والا روبوٹ دیکھیں اس ہفتے کا ٹکنالوجی بولیڈن کھلک آج عارف شمیم کے ساتھ سینیما کی طرح کا انٹریکٹیو ڈیشپورڈ اور وہ بھی الیکٹرک انجن کے ساتھ فرینکفرٹ آٹو شو میں اس نمونے سے کم از کم چینی کار مینفیکچرر بائٹن ایسا ہی تاثر چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں بڑی عالمی کمپنیاں اپنے الیکٹرک اور ہائیبریڈ موڈل پیش کر رہی ہیں وہی چین کے سٹارٹ اپ آئی ویز نے الیکٹرک کار کے سب سے لمبے سفر کا گینس ریکارڈ توڑا ہے یہ کار اس شو میں پندرہ کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آئی ہے لیکن ان ڈرائیوروں کے بغیر الیکٹرک گاڑیوں کا سفر ایک کلومیٹر سے بھی کم ہے اسٹونیا اور پولینڈ پہلے ملک ہیں جنہوں نے خود مختار مینی بسیں سڑکوں پر چلائی ہیں اس کا مقصد ہے کہ میوزیم کی طرح کے مشہور مقامات تک جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں موجود خلا کو پورا کیا جا سکے یا پھر لوگوں کی ضرورت کے مطابق سٹاپس مہیا کیا جائیں اس طرح کے یورپی یونین کے ہمارے اتیافتہ تجربے آٹھ مالک میں کیے جائیں گے دیکھنے میں شاید یہ کچھ کیڑا لگے لیکن در حقیقت یہ ایک روبوٹ ہے اور بہت ہی سمارٹ اس کی بوٹ روشنی کی مدد سے توانائی حاصل کرتا اور چلتا ہے اسے ایجاد کرنے والی یونیورسٹی آف کیلیفونیا کی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ توانائی کے حوالے سے خودکفیل ہے ٹیم امید کرتی ہے کہ اس ڈیزائن کو خودمختار جہازوں اور چھوٹے سرجکل آلات میں استعمال کیا جائے گا اور کیا خیال ہے ان کپڑوں اور جوتوں کے مطلق جو رنگ بدل سکتے ہیں ان سنیکرز پر ایک ایسی شاندار سیاہی سے پرنٹ کیا گیا ہے کہ وہ بدلتی ہوئی روشنی کے ساتھ یکتم بدل جاتے ہیں مسیچسٹس انٹیجوٹ آف ٹیکنالوجی کے تحقیقار اس ٹیکنالوجی کو ہوتو کرمیلین کہہ رہی ہیں بلکل کرمیلینز کی طرح جو رنگ بدلتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یو وی لائٹ کی مدد سے کئی مرتبہ رنگ دہرائے اور ریورس کیے جا سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہانڈل ہے آج سیربی میں اتنا ہی پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک تازل ترین خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فوروڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجئے